تو یہ ذہن میں رکھیں کیا تمام شہدہ کربلا کربلا میں شہید ہوئے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں امام حسین کے اصحاب کیا سب کے سب کربلا میں شہید ہوئے؟ جواب ہے نہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گیا کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک امام حسین کے صحابی اور شہدہ کربلا میں سے ایک شہید اور تحریک کربلا کے شہدہ میں سے ایک شہید اصحاب امام حسین میں سے صحابی کان شہید ہوئے؟ بسرہ میں حضرت مسلم ابن اقیل کان شہید ہوئے؟ محرم میں شہید ہوئے ہیں زلج میں محرم زلج میں کربلا میں شہید ہوئے ہیں کوفے میں ان کے ساتھ اور بھی شہید ہوئے دن میں عبداللہ ابن یقتر اور جناب قیس بن مسحر سیدہوی یہ سب کربلا سے باہر شہید ہوئے اب ذہن میں آتا ہے تمام شہدہ جو ہیں وہ آشور کے دن شہید ہوئے نہ کچھ بعد میں بھی شہید ہوئے وہ کیسے ہوئے اب ان کا ذکر جو ہے پھر وہی کہ جن کا منٹل لیول بالکل کم ہے اور ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ بس کوئی آئے گا گنگن آئے گا اور چلا جائے گا اس پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری ہمیشہ یہ روش رہی کہ دنیا میں سات عرب افراد کو راضی نہیں کرنا ہے ہمیں ہمیں ایک کو راضی کرنا ہے کہ جس کی برکت سے یہ پورا زمین و آسمان کا سلسلہ چل رہا ہے یعنی حجت ابن الحسن الاسکری المہدی کو اگر یہ ایک راضی ہے کافی ہے یہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں نا چھے عرب ان کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں کتنے چھے عرب یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں سات عرب ان کا نہیں اتنا مسئلہ یہ جو ایک بہت بڑی ذات ہے نا اس کا مسئلہ ہے یہ تھوڑوں کے چکر میں نہ جائیں یہ دین برباد ہوتا ہے ان تھوڑوں سے راضی کرنے کے چکر میں جو سابقہ دیان خراب ہوئے ہیں وہ اسی چکر میں ہوئے ہیں جو ہمارے ممبر کھیل بن رہا ہے وہ اس ٹکر میں کھیل بن رہا ہے سب سے آخری شہید مانے جاتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوئے روزِ آشور اب یہ بھی تقسیم بندی ہو جائے گی روزِ آشور سب سے آخر میں شہید ہوئے کیونکہ اس کا مطلب ہے روزِ آشور کے بعد بھی شہید ہوئے تو کہا جائے گا ایک شہید ہوئے چھ مہینے بعد ایک شہید ہوئے ایک سال کے بعد اب یہاں پر آخر میں بھی کتنا مسئلہ آگئے آپ نے دیکھا آشور کے دن سب سے آخر پھر چھہ مہینے بعد یہ دور لیٹ ہو گئے پھر ایک سال بعد یہ دور لیٹ ہو گئے اور حد یہ ہے کہ امام حسین کے صحابی پہنچے شہادت امام حسین کے بعد اور وہ آشور کے دن شہید ہوئے لیکن آئے شہادت امام حسین کے بعد آئے کب کے جب خیمے لٹ چکے تھے اب ان کا ہمارے ہاں ذکر نہیں ہوتا لیکن ہم کرتے ہیں کیوں کہ اگر اب بارہ تیرہ سو سال کے بعد ان کا ذکر نہیں ہوگا تو کب ہوگا کیا ہم توقع کریں کوئی سلفی اور وہابی کرے گا ان کا ذکر ہمارے مومنین تو کہہ دیں گا مجلس مشکل ہو گئی مزہ نہیں آیا تو مزے کو دیکھیں یا شہدہ کربلا کے احترام کو دیکھیں اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں جو سب سے آخر میں شہید ہوئے یعنی ایک سال کے بعد ان کا نام تھا جناب حضرت موقع بن سمامہ سائدی سلوات پڑھنے پر محمد والمہ کیونکہ قبیلوں کی رشداریاں تھیں جب یہ زخمی ہوئے اور جیسے ہی ان کو گرفتار کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے قبیلے والے آ گئے اور ان کو لے گئے اور لے جانے کے بعد بعد میں عمر بن سعید نے اور عبید اللہ بن زیاد بلد الزنا بن بلد الزنا نے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے یہ امام حسین نے کہا اس کے لئے اس نے جو ہے ان کو زنجیروں سے قید کروا دیا تھا جان تو بج گئی تھی لیکن اسی زخمی حالت میں ان کو پھر جرہ وطن کر دیا تھا بحرین کی جانب وہاں پر ایک جزیرہ چھوٹا سا علاقہ تھا زارہ وہاں پر ان کو قید کر دیا تھا ایک سال بعد یہ شہید ہوئے سلوات پڑھنے ان کے درجات کی بلندی کے لئے تو یہ کربرا کے شہدہ اور اصحاب امام حسین میں سب سے آخری شہید تھے ایک سال بعد کی زخمی ہو گئے تھے کونی زخمیوں میں سے ایک تھے جو صحیح ہو گئے تھے وہ کون تھے مثلا جیسے حضرت حسن مسنہ حسن مسنہ زخمی ہو گئے تھے پھر ان کے رشداروں میں سے ایک جو ہے ان کو لے گیا تھا پھر ان کی تیمارداری کی بعد میں ان کو مدینہ بھیجا پھر وہ زندہ رہے شہید نہیں ہوئے شہید سے مراد ان زخموں سے نہیں گئے لیکن شہدہ کربلا کے زخمیوں میں سے تھے وہ شہدہ میں سے نہیں تھے لیکن جناب حضرت موقع بن سمامہ سائدی شہدہ کربلا کے زخمیوں میں سے بھی تھے اور انہی زخموں میں ان کو زنجیروں میں قید کر کے زارہ بھیج دیا تھا بحرین کی جانے وہاں پر ایک سال بعد ان کی شہادت ہوئی ایسا نہیں کہ صحیح ہو گئے تھے تو بعد میں نا انہی زخموں سے کہ جو کربلا میں لگے تھے وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو یہ سب سے آخری ہو گئے لیکن کب آشور کے بھی بعد ایک سال بعد پھر آشور کے بعد یعنی شہ مہینے بعد ایک صحابی تھے جو زخمی ہوئے اور انہی کے ساتھ بھی یہی ہوا اور بنی اسد کے تھے کہ ان کو بنی اسد والے رشدار جو ہے چپکے سے لے گئے بعد میں انہیں گرفتار کر ریا گیا ان کا نام تھا جناب حضرت سبار بن منعن یہ پھر چھ مہینے بعد کوفے میں ان کی شہادت ہوئی انہی زخموں کی وجہ سے اب یہ ہو گئے آشور کے بعد آشور کے دن جو سب سے آخری صحابی شہید ہوئے وہ تھے جناب حضرت سوید بن عمر یا سوید بن عمر بن ابی مطا ان کا نام ہے سوید سین واؤ یہ دال سوید یہ زخمی ہو گئے تھے اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ان کا دم نکل گیا ہے ان کی تلوار اور اسلاح وغیرہ سب چھن گیا جب امام حسین کی شہادت ہو گئی زخمی کب ہوئے امام حسین سے پہلے جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اور جب مال و اسباب لوٹا جا رہا تھا اور اہل بیعت پہ حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ بے ہوشی سے ہوش میں آ گئے اور ان کو اندازہ تھا کیا ہو رہا ہے تو ان کی تلوار انہوں نے دیکھی تو وہ جا چکی تھی تو اپنے اندر سے خنجر نکالا اور پھر اس خنجر سے مقابلہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو جہنم بھیجا پھر جو ان پہ حملہ ہوا تو پھر شہید ہوئی ان کا نام تھا جناب حضرت سوید بن ابی معامر بن ابی مطا سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد اب ضروری نہیں کہ سب کو نام یاد ہو جائے آپ کو یہ منظر آ گیا ذہن میں ایک چھے مہینے بعد ایک ایک سال کے بعد وہ آپ پھر بعد میں دوبارہ سرچ کر سکتے ہیں ڈھونڈ سکتے ہیں کم سے کم ذہن میں ایک چیز آ گئی یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر معلومات سو فیصد ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے جو بہترین طریقہ ہے تھوڑی سی چیز کو ذہن میں بٹھا لیں اور پھر جب موقع ملے کبھی بھی آپ ڈرائیف کر رہے ہو وہ جو آپ کی طلب ہوگی اس وقت جب آپ نام پوچھیں گے تو پھر ساری زندگی یاد رہ گا ممکن ہے بھی یاد نہ ہو لیکن ایک صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے جو مولا امیر المؤمنین کے بھی صحابی تھے اور امام حسن علیہ السلام کے بھی صحابی تھے اور پھر اس کے بعد بسرے میں آباد ہو گئے تھے جب انہیں پتا چلا کہ امام حسین مکہ سے نکلے کوفے کی جانب تو یہ بسرے سے نکل دئیے اور یہ پہنچے کہاں کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو کب پہنچے شہادت امام حسین ہو چکی تھی اور دوسری جانب ظاہر کربلا کا یہ مارکہ میلوں میں ہو رہا تھا تو یہ ایک جانب پہنچے کہ جہاں پر فوج تھی اور اس کے دوسری جانب دور جو ہے وہ پتا چلا کہ خیمے بغیرہ جلائے جا رہے ہیں لوٹا جا رہے ہیں مال و ازباب تو فاصلہ تھا یہ جسم سے پہنچے تو وہاں پر پہنچے عمر ابن ساتھ کی فوجوں کے درمیان اب ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے انہیں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس کی فوج ہے ادھر کے ہیں ادھر کے ہیں کون لوگ ہیں جنگ ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا اور پوچھنا شروع کیا تو یہ گھبرائے ہوئے تھے پریشان تھے اور پوچھنا شروع کیا کیا ہوا تو پتا چلا کہ ہاں حسین ابن نیلی کو قتل کر دیا گیا ہے کیا ہوا کس نے کیا پتا چلا یہ لوگ وہ ہیں اور اس وقت کیا ہو رہا ہے پتا چلا کہ اس وقت خیموں کو لوٹا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور ان لوگوں سے مقابلہ شروع کیا اور حضرت امام زین العبدین علیہ السلام فرما دیں کہ کہ ہم اہلِ بیعت کے بعد سب سے زیادہ جو شجاعانہ مقابلہ کیا ہے اور دشمنوں کو فن نار کیا ہے اور بڑا بہترین مقابلہ کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے اور ان کا نام تھا جنابِ حضرتِ اب یہ نام مشکل ہے ان کا نام تھا حفحاف بن محمد راسبی حفحاف کون سا ہے دوچشمی والا ہے حفحاف بن محمد جیسے کہتے ہیں محمد یہ ہے محمد آج نہیں کل کل نہیں پڑ سو یہ سب کو نام یاد ہو جائے گا لیکن اگر ہم ان خوف سے کہ چند مؤمنین جو ہیں وہ ریاکشن کریں گے ہماری ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ چند لوگوں کی وجہ سے اہلِ بیعت علیہ السلام کی خدمت سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا اس خوف سے کہ اگلے اشرہ کیا ہوگا اگلے اشرے کا خوف وہ کرے جس کو اگلے محرم کی زندگی کا یقین ہو ہمیں کمی بھی ایک محرم کے بعد دوسرے محرم کی زندگی کا پتہ ہی نہیں تھا لہٰذا ہم نے جب مجلس پڑھی جو ہمارا دل چاہ وہ ہم نے پڑھی اگلے محرم میں دیکھا جائے گا جو زندہ رہیں گے نہ رہے زندہ تو کیا ہوگا سلوات پڑھے پر محمد والے محرم پھر فاتحہ پڑھئے گا تو پھر ان کے نام لیں کہ آشور کے دن جو پہنچے سب سے آخر میں پہنچے اور وہ اس کے بعد شہید ہوئے وہ تھے بسرہ سے آنے والے صحابی مولا عمیر المومنین جنگ سفین میں اور نہرمان میں اور ان چیزوں میں شرکت کر چکے تھے جمل وغیرہ میں مولا عمیر المومنین کے صحابی تھے امام حسن کے صحابی تھے امام حسین کے صحابی تھے بسرہ سے آئے روز آشور شہادت امام حسین کے بعد ان کا نام کیا تھا حف حاف بن محمد راسبی سلوات پڑھے پر محمد والے آشور کے دن جو ہوش میں آئے اور آخر میں شہید ہوئے حتی یہ جناب محمد کے بعد بھی شہید ہوئے جیسے کہا جاتا ہے ان کو ہوش بہت آخر میں آیا یعنی بالکل سمجھیں دیر میں ان کا نام تھا جناب حضرت سعید بن عمر بن عبیمتہ سعید سینباؤ چھ مہینے بعد جو شہید ہوئے جناب سبار بن معنعم ایک سال بعد جو شہید ہوئے جناب حضرت مبقہ بن سمامہ سعیدی سلوات پڑھے پر محمد والے محمد ہم امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان تمام شہدہ سے توصل کرتے ہیں کہ ہم پر لطف و کرم فرمائیں ہم نے صرف اتنی خدمت کی کہ ان کا نام لیا وہ روز قیامت ہمارا نام یاد رکھیں اور ہم پر اس دشت محشر میں فقط لطف و کرم کی ایک نگاہ فرمائیں سلوات پڑھے پر محمد والے محمد موسیقی 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 موسیقی